اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ لوگوں نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے جب بھی کسی لیموزین کمپنی میں یا بلکل اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ نے کہیں پر پیمنٹ کرنی ہے نا تو آپ نے through proper چینل جانا ہے جیسے اگر آپ نے کسی فرض کرنے لیموزین کمپنی میں آکے آپ نے پیمنٹ جمع کروائی تو آپ کے اس کے ٹرمز یہ ہونے چاہیے کہ آپ نے direct کمپنی میں پیمنٹ کرنی ہے جیسے کہ بہت سارے درمیان میں third party ہوگی second party ہوگی وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ ہمیں پیمنٹ دے دیں ہم آگے آپ کی جمع کروا دیں گے یا پھر وہ آپ بہت سارے ایسے میرے پاس cases آتے ہیں جس میں لوگوں نے پیمنٹ کسی کو کر دی ہوتی ہے اور وہ کمپنی تک پہنچی نہیں ہوتی تو یا پھر کمپنی تک پہنچی ہوتی ہے تو غلط پہنچی ہوتی ہے کام پہنچی ہوتی ہے یا کسی طریقے سے پہنچی ہوتی ہے بہت سارے ایجنٹس ہوں گے درمیان میں جو کہ آپ کو کمپنی کے ساتھ پیچ کریں گے لیکن وہ اصل میں اپنا کام مثلا اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوں گے کہنے کو یہ ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں ہیں آپ انڈیا میں ہیں آپ بنگلہ دیش میں ہیں کسی بھی ملک میں ہیں جو کہ آپ نے لیموزین کا کام کرنا ہے آپ نے کسی بندے کے ساتھ تبعی میں بات کی اس نے بندے نے آپ کو کہا کہ جی آپ کھلانے طرح سے ہمارے ادھر کہیں پر پیسے دلوا دیجئے ہم یہاں پر آپ کسی طریقے سے پیسے آپ کے بندے کے کمپنی تک پہنچا دیں گے اور آپ کی گاڑی کو بک کروا دیں گے ایسا ہونا بالکل صحیح ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بندے نے بالکل امانداری سے اپنا کام کیا اور آپ کو اپنی تسلی کرنی ہے سب سے پہلے تو بہترین حال یہی ہے کہ آپ ویزٹ ویزا لے کے دبائی آ جائیں دبائی آ کے پہلے آپ اپنی تسلی سے اپنی کمپنی ڈھونڈیں جو آپ کو پاکستان میں حالات نظر آ رہے ہیں کیا پتہ وہ دبائی میں نہ ہوں دبائی میں کچھ الٹے حالات ہوں تو آپ کمپنی ٹو کمپنی جا کے اپنی تسلی کرنے کے بعد کسی بھی کمپنی میں اپنی گاڑی کو بک کر سکتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ کمپنیز ہیں یہ نہیں ہے کہ لیموزین کی کوئی گنی چونی کمپنیز ہوں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے پانچ سو سے بھی زیادہ کمپنیز ہوں گی دبائی کے اندر جن میں آپ جا کے اپنی کمپنی میں گاڑی بک کر سکتے ہیں اور اپنا کیریئر ادھر سے آگے چلا سکتے ہیں کافی مشکل کی کمائی ہوتی ہے اور آپ لوگ کسی بھی بندے کو دے دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے اور وہ بندہ آپ کی کمائی مثلا کتنے سارے پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں آج اس طرح کئی کچھ ملا جولا کیس ہوا ہے ہمارے ساتھ جیسے ایک بندے نے پاکستان میں کسی بندے کو یہاں کے تیتیس چونتیس لاکھ روپے دے دیئے اور اس بندے نے اس کے پیسے کھا لیئے دبائی میں وہ پیسے پہنچے نہیں ہیں وہ بندہ خود وزر ویزا لے کے دبائی آیا ہے فلانی کمپنی میں گیا ہے فلانی کمپنی کے نام پر فلانی کمپنی کا نام میں نہیں لوں گا ادھر آ کے اس میں پوچھا ہے کہ جی جناب میرے پیسے آئے تھے آپ کے پاس کتنے آئے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو صرف چھ سات ہزار درم آئے جس میں آپ کا ویزا آیا ہے اور یہ باقی پیسے تو ہمیں اس بندے نے دیا ہی نہیں ہے اور وہ بندہ آپ کہاں آئے ہیں کچھ پتہ نہیں اور اس بندے نے کس طریقے سے آپ کے پیسوں کو منپلیٹ کیا ہے آپ کا دماغ کس طریقے سے منپلیٹ کیا ہے کوئی نہیں جانتا اب وہ بندہ تو گیا ختم ہو گیا اس کا پیسے تو گئے اس کے تو اس لیے آپ لوگوں نے صرف کمپنی میں آ کے اپنے پیسے کیشئر کو دینے اگر آپ نے کیش جمع کروانی ہے یا پھر آپ کے کمپنی کے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ کرنے ہیں اور رسید کمپنی میں بھیجنی ہے جو کہ اوثنٹک پروف ہوگا یہاں دبائی میں ایسی مشینے ہیں جن کے اندر پیسے ڈیپوزٹ کرو تو ایکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں اور رسید نکل آتی ہے وہ رسید نکلنے کے بعد آپ کے پاس ایک پروف ہو جاتا ہے جس کو آن کرتی ہے وہ کمپنی کے ہاں جی ہمارے ایکاؤنٹ میں یہ پیسے اس چیز کے عوض آئے ہیں اور ہم لوگ اس بندے کو یہ چیز دینے کے پابند ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ سیف اور سیکیور طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ لوگ پیسے پی کریں اور کسی بھی طرح کے سکیم کسی بھی طرح کے فروڈ سے بچیں اور اپنے آپ کو بالکل سیف رکھیں آپ نے کسی بھی ڈرائیور کسی بھی تھرڈ پرسن کو پیسے نہیں دینے آپ نے صرف کمپنی میں آ کے پیسے دینے ہیں اور کمپنی سے ہی اپنی جو چیز ہوگی بکنگ ہوگی جو بھی چیز ہوگی آپ نے کمپنی سے لینی ہے اس چیز کے پابند ہوں گے آپ لوگ اور اس طریقے سے آپ فروڈ سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی اور کو پیسے دیئے تو آپ جانے وہ جانے کمپنی ہم لوگ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور نہ ہم لوگوں کو آپ نے بعد میں رسیدوں کے لیے تنگ کرنا ہے جیسے آپ نے ہم سے پیمنٹ کی رسید ہم لوگوں کو ویٹس ایپ کی یا آ کے ہم لوگوں کو دی اسی طرح ہم آپ کو آپ کی سٹیٹمنٹ ایشو کریں گے سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ منشن ہوگا کہ ہم نے کتنی رقم کے ایورز کیا چیز آپ لوگوں کو دینی ہے مثلا یہ کہ جیسے دنیا کا اصول ہے آپ کیش دیکھیں کسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ایسے مت کیجئے ایک چیز ہے ایک دکان سے ملتی ہے جیسے پاکستان میں کریانے کی دکان سے جو چیز ملتی ہے پیسے ادھر دیتے ہیں نا آپ تو ادھر بھی اسی طرح سے ہے تو اپنا خیال رکھئے اور یہ بالکل اس کو فالو کریں میری یہ جو بات ہے اللہ حافظ